اسلام علیکم my name is ڈاکٹر خلود عمران today i will discuss here about the tonsillitis in children آج میں یہاں پہ ایک بہت important topic discuss کروں گی کہ بچوں میں جو tonsils ایک غدود ہے گلے کا اس کی سوزش کیوں ہو جاتی ہے بہت سے parents جو ہیں وہ اس بارے میں پریشان ہیں اور اس کی وجہات پوچھتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ جو tonsils ہیں یہ ہمارے back of throat پہلے میں پیچھے کی طرف دو غدود ہیں جو کہ lymph node کی ایک type ہے اور ہمارے جسم میں بزریہ جو mouth ہے سانس کے ذریعے جتنے بھی بیکٹیریا وائرس چاہتے ہیں اس کو جو ہے tonsils remove کرتا ہے اور ہمیں infection سے بچاتا ہے لیکن اگر کبھی اس کی خود کی infection ہو جائے تو پھر جو ہے جو بچے ہیں وہ کافی سفر کرتے ہیں اب اس کی وجہات کیا ہیں respiratory droplets ہیں یعنی کہ common cold جس کو ہم عام سردی والا بخار بھی کہتے ہیں اور influenza بھی کہتے ہیں جو کہ سانس کے ذریعے ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہوتا ہے اور پھر وہ tonsils پہ اتنا حاوی ہو جاتے ہیں وہ وائرل وائرس کے جو ہے وہاں کی inflammation cause کرتے ہیں اور اگر زیادہ تر جو ہے اس کی cause وائرل ہی ہے لیکن اس کی bacterial بھی ہو سکتی ہے streptococcus group جو pyrogens ہیں وہ top پہ ہیں tonsillitis cause کرنے کے لیے اس کے علاوہ abstin bar virus بھی اس کی بہت important cause ہے اب اس میں بچے ہمارے پاس کیسے پریزنٹ کرتے ہیں high grid fever even کے 1 اور 3 تک ہوتا ہے کاف ہوتی ہے severe cases میں SOB یعنی کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے بچوں کو اور ساتھ میں وہ کوئی چیز بھی درب کی وجہ سے نگل نہیں سکتے یعنی کہ swalving difficulty ہوتی ہے even کے پانی پینے میں بھی ان کے گلے میں درد ہوتا ہے اور ساتھ میں scratching sound wise ہوتی ہے ساتھ میں stomach کے یعنی کہ میدے میں بھی درد ہوتا ہے اگر 24 سے 48 گھنٹے میں آپ simple pain killer دیں بچے کو مطلب یہ کہ سیرپ بروفن دیں اگر دو سال سے زیادہ ہے اور کم ہے تو سیرپ کالپول دیں اس کو plenty of fluids دیں اور اگر وہ اس کا fever settle down ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر 48 گھنٹے تک نہیں ہوتا پھر آپ نے بچے کو لازمی جا کے پیڈیٹیشن کو چیک کروانا ہے تاکہ وہ evaluate کریں throat کو دیکھیں اگر وہ swollen ہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ tonsillitis ہے اور بعض cases میں وہ throat swab لے کر بھی diagnosis اپنی confirm کر لیتے ہیں جب confirm ہو جائے کہ بچے کو tonsillitis ہے تو پھر آپ نے اس کو اچھا bed rest دینا ہے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ پانی نیم گرم ہو اسی طرح جو ہے وہ salt water gurgles یعنی کہ پانی میں گرم پانی میں نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے آپ نے بچے کو encourage کرنا ہے کہ وہ غرارے کرے اور اس کے علاوہ اگر کوئی bacterial infection سپر imposed ہے تو پھر آپ نے antibiotic cover لازمی دینا ہے تاکہ بچہ جلد از جلد ٹونسلائٹس سے recover ہو جائے یاد رکھیں کہ جو وائرل ہے وہ 7 days کے بعد recover ہو جاتا ہے اور جو bacterial ہے اگر اس کے دو سے تین دن استعمال کے بعد اگر fever subside ہو جاتا ہے اور symptoms بچے کے بہتر ہو جاتے ہیں تو unlockily یعنی کہ جو ماں ہیں وہ دوائی دینا چھوڑ دیتی ہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا اگر دوائی کا کوس پورا نہیں کیا گیا تو پھر یہ خدشہ ہے کہ tonsلائٹس بار بار ہوگا اور ایسے cases میں جب یہ chronic بن جاتا ہے یعنی کہ بار بار ہو کے پھر اس کا ایک ہی حل رہ جاتا ہے اور وہ ہمارے پاس ہے operation کہ ہم surgery کر کے tonslectomy کر کے tonsils کو remove کر دیتے ہیں یہ ہمارے جسم میں گلے میں ایک بہت اہم غدود ہے حفاظتی اس لئے کوشش کریں کہ اگر اس کی کوئی infection بچوں میں ہو جاتی ہے جو کہ بہت common ہے as compared to adults تو جو ہے آپ نے اس کو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور ساتھ میں جو حفاظتی تدابیر میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے لازمی ان پر عمل کرنا ہے تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ antibiotic cover complete نہیں لیتے تو اس صورت میں romantic heart disease ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے بچوں کو romantic fever ہوتا ہے اس کے بعد heart involve ہو جاتا ہے اس کے علاوہ stiff neck کی وجہ سے meningitis اور بہت سے مسائل بچوں میں ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو بالکل بھی ہلکہ نہیں لینا اور بروقت بچے کو ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے stay safe stay healthy thank you so much اللہ حافظ